کہ جو اللہ کے نبی کے بعد کسی کو امام نہیں مانتا اور ایک طبقہ وہ ہے جو امام مانتا ہے حلال و حرام کا اختیار بھی دیتا ہے جو پیغمبر کے بعد امام نہ مانے یہ الہاد والا ہے اور امام کو حلال و حرام اختیار بھی دے یہ بدعات والا ہے اور جو پیغمبر کے بعد امام مانے لیکن حلال و حرام کا اختیار نہ دے حلال و حرام کی شرع بتانے والا مانے آل سنت والجماعت والا ہے کئی طبقے وہ ہیں امام نہیں مانتے آپ کے علم میں ہے ایک مولوی نے بیان کیا اور کہنے لگا اللہ قیامت کے دن ہر بندے کو امام کے ساتھ کھڑا کریں گے ابو حنیفہ کے ماننے والے اپنے امام کے ساتھ امام شافیق کے ماننے والے اپنے امام کے ساتھ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے اپنے امام کے ساتھ امام مالک کے ماننے والے اپنے امام کے ساتھ ہم کڑے ہوں گے رسول اللہ کے ساتھ کیوں ہم اور کوئی امام مانتے ہی نہیں ہیں میں کہہ تو جو پیغمبر کے بعد امام نہ مانے الہاد والا ہے اور امام کو حلال و حرام کے اختیار دے دے یہ بدات والا ہے ہم دیو بند والے امام مانتے ہیں لیکن امام کو شریعت والا نہیں شرع والا کہتے ہیں یال سنت والجماعت والا ہے کیا مطلب توجہ رکھنا کیا مطلب آپ علماء اصول کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھتے ہیں اس کا معنی ایک نس ہے جسے قرآن و حدیث کہتے ہیں ایک قیاس ہے جسے اجتحاد کہتے ہیں نس کا معنی مسئلہ بنانا ہے قیاس کا معنی بنے مسئلے کو دکھانا ہے نس والا نبی ہے جسے شعر شرعن این والا کہتے ہیں اور قیاس والا یہ مجتحد ہے جسے شعر شرعن ہا والا کہتے ہیں نبی شعر اس کے ذمہ مسئلے بنانے ہیں اور مجتحد کے ذمہ مسئلے دکھانے ہیں نس نے مسئلہ بنایا ہے قیاس نے دکھایا ہے قیاس مصبت نہیں ہے جو مسئلے بنائے قیاس مظہر ہے جو مسئلے دکھائے اسی وجہ سے ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کسی نے کہا او جی نہیں نہیں ہم فقہ حنفی نہیں مانتے یہ بیتت ہے پیغمبر کے بعد کی اجاد ہے دیر کے سنیوں دیوبندوالوں اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں نہیں یہ فقہ حنفی پیغمبر کی دور کی نہیں ہے یہ بات کی پیدا وار ہے تو سینہ تان کے کہنا ہے کہ فقہ حنفی پیغمبر کے دور کی ہے جا کہو گے فقہ حنفی پیغمبر کے دور ہونجی واسے فقہ حنفی پیغمبر کے دور اور ہونجی واسے فقہ حنفی پیغمبر کے دور ہونجی واسے کیوں نہیں کہتا میں سمجھ دو تیرے سامنے دلیل نہیں ہے نا اس لیے تو نہیں کہتا توجہ رکھنا فقہ حنفی پیغمبر کے دور کی ہے اگر کوئی طرح سے پوچھے بھئی فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے سینہ تان کے کہنا پیغمبر کے دور میں تھی وہ کہے گا تمہارے امام نبی کے دور میں تھے آپ نے کہنا ہے نہیں نہیں امام نبی کے دور میں نہیں تھے پھر وہ کہے گا جب امام نبی کے دور میں نہیں ہے تو فقہ حنفی نبی کے دور میں کیسے ہے فوراں سوال کر تیرے پاس بخاری شریف موجود ہے وہ کہے گا ہے کہنا اس بخاری میں جو حدیث مبارکہ ہیں یہ پیغمبر کے دور کی ہیں وہ کہے گا جی ہاں نبی کے دور کی ہیں آپ نے کہنا امام بخاری یہ نبی کے دور کے ہیں وہ کہے گا نہیں ہے پھر آپ اس سے پوچھیں جب حضرت امام بخاری نبی کے دور کے نہیں ہے تو حدیث نبی کے دور میں کیسے ہیں وہ جواب دے گا حدیث نبی کے دور میں تھی لکھی امام بخاری نے ہے آپ نے کہنا انہی حدیثوں کے نیچے مسر نبی کے دور میں تھے نکال امام ابو حنیفہ نئے ہیں نکال امام ابو حنیفہ نئے ہیں یہ دار علوم دیر میں ہم بیٹھے ہیں اس دار علوم دین کو بنے کتنے سال ہوگے بیس سال دار علوم دیر کو بنے توجہ رکھنا کتنے سال ہوگے بیس سال ہوگے پہاڑی علاقہ پانی آ جائے گا اوپر سے چشموں سے لیکن ایمان سے بتانا اگر یہ چشمے سے پانی آئے چشمہ دور تھا پانی یہاں نہیں تھا اگر زمین سے پانی نکالا اگر زمین سے نکالیں موٹر لگا گئے تو پہلے پانی نہیں تھا آپ نے وضو کیا مجھے آپ بتائیں یہ دار علوم دیر کو بنے بیس سال ہوگے آپ وضو کر رہے ہیں لیکن یہ جب دار علوم دیر نہیں تھا تو پانی پھر بھی تھا یا نہیں یہاں کب آیا یہاں کب آیا جب دار علوم دیر پانی پہلے بھی تھا آیا تب ہے جب دار علوم دیر بنا ہے اسی طرح حدیثیں جب سے ہیں ان کے نیچے مسئلے تب سے ہیں نکلے تب ہیں جب ابو حنیفہ آیا ہے تب امام ابو حنیفہ آیا ہے میں مثال دیتا ہوں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں جب میں آپ کے شہر میں نہیں آیا تھا تو بیان میرے اندر تھا یا نہیں نکلا کب ہے جب آپ آیا ہے اب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ مولانا سب دیر آئے ہیں تو بیان تھا جب نہیں تھے تو نہیں تھا آپ نے کہنا ہے نہیں نہیں جب یہ سرگودہ تھے یہ بیانن کے سینے میں تب بھی تھا لیکن باہر تب آیا جب دیر پہنچے ہیں حدیث کی تیہ میں مسئلے نبی کے دور میں بھی تھے لیکن نکلے تب ہیں جب امام ابو حنیفہ آیا امام ابن عابدین نے فتاوہ شامیہ میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ یہ سراج الامہ امت کا چراغ ہے چراغ کا ذمہ کیا ہے چراغ کا کام گیا رات تین بجے آپ اٹھیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے الفاظ نظر نہیں آتے چار بجے بجلی آئی آپ نے تلاوت شروع کر دی بجلی آئی یہ لائٹ ٹیوب لائٹ جلی ہے اس ٹیوب لائٹ نے الفاظِ قرآن کو بنایا نہیں ہے الفاظِ قرآن کو دکھایا تو لائٹ الفاظ بناتی نہیں ہے الفاظ دکھاتی ہے چراغ مسئلے بناتا نہیں ہے مسئلے دکھاتا ہے نبی نے مسئلے بنایا ہے ابو حنیفہ نے دکھایا ہے اب بتوفی کا حنفی نبی کے دور میں تھی یا نہیں بولیے نبی کے دور میں تھی یا نہیں میں مثال دیتا ہوں قیامت تک آنے والے انسان کے لئے خدا نے زمین کے نیچے پانی رکھ دیا ہے اگر زمین کے نیچے رکھنے کی بجائے اللہ سطح زمین کے اوپر رکھ دیتے سلاباتا پوری امت تباہ ہو جاتی خدا نے زمین کے نیچے قیامت تک آنے والے انسان کے لئے پانی رکھ دیا ہے جتنی ضرورت آئے نکالنے کے لئے امت کو انجینئر دے دیا ہے قیامت تک آنے والے امتی کو جتنے مسئلے چاہئے خدا نے قرآن کی آیات پیغمبر کی حدیث کے نیچے رکھ دیئے ہیں اور جتنی ضرورت پیش آ جائے ان کو نکالنے کے لئے خدا نے امام دے دیا ہے تو جس طرح پانی آج کا نہیں ہے جب سے زمین بنی تب کا ہے حدیثوں کے نیچے مسئلے آپ کے نہیں ہے جب سے حدیثیں آئیں تب کے ہیں حدیث نبی کے دور میں تھی لکھوائی امام بخاری نہیں ہے حدیث کے نیچے مسئلے تھے نکالے امام ابو حنیفہ نہیں ہے اب بتوفیقہ انوی حضور کے دور میں تھی یا نہیں اب آپ سارے کہتے تھے آپ دلیل سمجھا گئی نا دہلے آپ کوئی شک تھا اور کوئی کہتا کوئی نہیں کہتا میں سمجھا یہ رہا تھا جو پیغمبر کے بعد امام نہ مانے یہ الہاد والا اور جو امام مانے اور سات امام کو شارع شریعت والا مانے یہ بدات والا ہم امام بھی مانتے ہیں شارع نہیں شارع مانتے ہیں آل سنت والجماعت والا توجہ ایک آدمی